ہلو فرین دہ گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ کافی ڈیمانڈ ہے یہ اس ویڈیو کے لئے کافی لوگوں نے کمنٹ کیا اس ویڈیو کے اندر کافی ویڈیو کے اندر بھی کمنٹ کیا کہ سر ہمیں ریگنگ سپروائزر کے بارے میں بتائے ریگنگ سپروائزر ایک نورملی جوب نہیں ہے جسا آپ سب کو پتا ہے نورملی جوب منس یہ ہے کہ یہ جب سپروائزر تک لیول تک آتے آتے کافی محنت اور مشکت کرنا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جوب کافی ایزی نہیں ہوتا ہے جیسے سب سے پہلے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ڈائریکلی آپ فورمین سے سپروائزر تک آ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی راستے پر آپ دیکھیں جیسے ہلپر ریگر پھر اس کے فورمین سپروائزر کچھ اس طریقے سے سارا سپروائزر کا ایک لیول ہوتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو کمنٹ تھا کہ ہمیں ریگنگ سپروائزر کے بارے میں انٹروی کے بارے میں بتائے ریگنگ سپروائزر کا جو انٹروی ہوتا ہے جیسے آپ دیکھے ہوں گے اگر آپ لیول ایک اسٹیپ لیول سے آپ اگر اوپر آئے ہیں تو آپ کو یہ چیز ضرور پتا ہوگا یا آپ کو کوئی یہ چیز آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ جب آپ ریگر کے اندر ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر ریگر کا کوئشنس انٹروی میں آپ سے پوچھا جاتا ہے ریگر سے پوچھا جاتا ہے جب آپ ایک فورمین میں آتے ہیں تو اس ریگر کا جو کوئشنس ہے وہ فورمین میں نہیں پوچھا جاتا ہے یہ ایک فیکٹ ہے یہ ایک ریالیٹی ہے آج میں اس پردے سے جو پردہ ہے اس کے اوپر وہ میں آج ہٹا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اور آگے بڑھ سکے آپ کو کیا ریڈی کرنا ہے جیسے کافی آپ یوٹیوب پر ویڈیو بھی ہوگا کہ ایک فورمین یا سپرویزر کا انٹروی کے لیے آپ کو ایک ریزیوم بنانا ہوگا یا اس میں یہ یہ ٹاپک یاد کرنا ہوگا آپ سارا کچھ اگر رٹ لیں گے آپ کا ریزیوم بھی اچھا ہوگا تو بھی آپ فیل ہوتے ہیں آخر کیوں کیونکہ ہم ان سب چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتے وہ کیا چیز ہے جیسے آپ کو میں جو ایکزامپل بتایا اگر آپ ریگر میں ہے تو ریگر میں ریگر کا کوشن آپ سے پوچھے گا کیونکہ ایکچولی آپ کو ہی کام کرنا ہے لیکن فورمین ہونے کے بعد آپ کیا ہے پانچ ریگر دس ریگر کا آپ ایک ذمہ دار انسان ہوگئے تو آپ سے وہ کام کے بارے میں نہیں پوچھے گا آپ کو ایک ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا ذمہ داری کیا ہوتا ہے جیسے آپ اس صبح مورننگ میں آپ جاؤگے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو آپ کو وہاں پر انٹروی میں بتانا ہوگا کہ میں سب سے پہلے وہاں پر جاؤں گا ٹول باکس ٹاپ کروں گا جس کو ہم لوگ ٹی بی ٹی کرتے اس کے بعد ہم پرمیٹ لیں گے پرمیٹ لینے کے بعد پھر ہم لوگ ایک پلاننگ کریں گے ہمیں کیا جوب ہے ہمیں کیا کام ہے اس سیٹ کے اوپر تو آپ سے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھے گا پھر اس کے بعد کلائنٹ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کتنے ریگر تک سمالے ہیں دوسرے سیٹ کے اوپر جو آپ کا ایکسپریئنس کہتا ہے تو آپ اس کے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ میں پندرہ ریگر سمالا ہوں یا میں بیس ریگر سمالا ہوں تو سارا کچھ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کلائنٹ کو سمجھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ سے پوچھے گا پرمیٹ ورک کیا ہوتا ہے تو پرمیٹ ورک کیا ہوتا ہے آپ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ انٹروی میں آپ سے مرس امپورٹنٹ کوششنز آپ سے پوچھے گا اور کبھی بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہنڈے پرسنٹ ضرور انٹروی پاس کریں گے ریگنگ سپروائزر کا وہ کیا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ویڈیو کافی لمبا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ اسکپ کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی سکت نہیں جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو پرمیٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس فورمینٹ کے اندر سگنل کے بارے میں نہیں پوچھ رہے بہت کم کلائنٹ ہوں گے جس کو پتہ نہیں وہ سگنل کے بارے میں پوچھے گا لیکن میرا سب سے زیادہ انوبہ ہوئے کہ ریگر فورمین کے اندر سگنل کے بارے میں نہیں پوچھے گا اس کے بعد آپ کو کھالی پلائننگ کے بارے میں پوچھے گا آپ پلائن کس طریقے سے کریں گے آپ کون کون سے ٹیپ کا ایریکشن کروا چکے ہیں ابھی تک یہ آپ سے مسک کوششن پوچھے گا پہلا تو آدمی اس کے بعد آپ نے کیا کیا ایریکشن کروا چکا ہے یا آپ نے کون سے ایسا کیٹیکل لفٹنگ کروایا ہے جو ایک احتیاسک ہو جو آپ مجھے بتا سکے اچھے سے میں نے اس کیٹیکل لفٹنگ کو کیا ہے جب آپ اس کو کیٹیکل لفٹنگ کے بارے میں آپ بتائیں گے تو آپ سب سے زیادہ آپ کو دھیان دینا ہے کہ اس کے اندر زیادہ بات نہیں کرنا ہے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اوفیشیلی ہے اسی کو بتانا ہے کہ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا آپ کو زیادہ کچھ نہیں بولنا ہے سب سے زیادہ آپ کو یہی دھیان دینا ہے اس کے بعد جب انٹروی میں آپ کو پوچھے گا تو آئی کونٹیک ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی بھی کوشن جو سامنے والا کر رہا ہے جو کوشن اگر کلائن تو جب بھی آپ کو کوئی بھی انسر نہیں پتا ہے تو وہاں پر آپ کا جو وولیم ہے جو ڈان ہو جاتا ہے بس وہی آپ کا انٹروی فیل ہونے کا چانس ہوتا ہے کبھی بھی آپ جو آپ کا جو وولیم ہے اس کو پروپر مینٹین کریں کبھی بھی آپ اس کو پروپر جب مینٹین کریں گے تو کلائن کو ایک آپ سے بات کرنے کا اور بھی اچھا ہوگا اور کبھی بھی آپ نیگٹیو نہ سوچیں کبھی بھی انٹروی جانے سے پہلے آپ زیادہ پڑھائی نہ کریں جیسے تینشن کے مارے کافی لوگ کتاب بک وغیرہ سب پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بالکل بھی نہ کریں اگر آپ انٹروی میں جا رہے ہیں صبح مورننگ میں رات میں سب سے پہلے خالی ایک سی وی اپنا دیکھ لے کہ میں کنگول سا کمپنی میں کیا ہے میرا پاسپورٹ نمبر کیا ہے اس کے بعد آپ سیدھے انٹروی میں چلے جائے جب انٹروی میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ سب سے بات کریں بات چیت کریں جو آپ کے کلیک ہے یا وہاں پر کلیک لوگ بھی ملتے ہیں جو ہمارے فرینڈ ہے یا تو ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر ملتے ہیں تو وہاں پر کلیک لوگوں سے بات کریں اور انفرمیشن لیں سب سے زیادہ جو انفرمیشن آتا ہے میرے ایک انو بھاؤ سے ہے وہ کتاب سے زیادہ نہیں وہ لوگوں سے بات چیت کرنے سے آتا ہے اس کے لئے میں بولتا ہوں کمیلوکیشن is most important in life کبھی بھی جو لائف میں جو important ہے وہ کمیلوکیشن ہے دیکھیں ہوں گے گھر میں بھی اگر ہم وہ کمیلوکیشن زیادہ نہیں کرتے کتنا سارے خامیاں پیدا ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے کبھی بھی ہم سائٹ پر ہے تو یا آپ انٹروی میں ہے تو وہاں پر کمیلوکیشن کرنا چاہیے اس کے بعد جب بھی جو کلائنٹ پوچھتا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا آئیکون ٹپ پروپر ہونا چاہیے آپ کا جو آواز کا جو پیچھ ہے جو جسے ساؤنڈ ہے وہ پروپر ہونا چاہیے اگر آپ کو وہ سوال نہیں پتا ہے یا آپ اس کا کوششن کا جو انسر ہے آپ نہیں دے پا رہے تو بھی آپ اپنا ساؤنڈ پروپر رکھیں اگر آپ انٹرویو فیل ہوتے آپ کو نراش نہیں ہونا ہے سب سے زیادہ ضروری آپ کبھی بھی انٹرویو فیل کرتے ہیں آپ اس چیزوں کو نوٹ کریں اور واپس انٹرویو میں جائے پھر واپس ٹرائے کریں آپ ضرور کامیاب ہوں گے جب ریگنگ فورمن میں آپ یہ نہیں کہ میرا یہ ویڈیو دیکھ لیے آپ انٹرویو ہنڈ پرسنٹ فیل کریں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن آپ کو ایک موٹیویٹ ہونا چاہیے جب آپ خود انٹرویو فیل کریں گے یعنی کہ میرا ویڈیو دیکھ کے پاس کریں گے جب وہ خود آپ انٹرویو یہ فیل کریں گے خود بہ خود آپ کو ایک تھیس پہنچے گا اس کے بعد آپ کو نولیج ملے گا تب آپ سوچیں گے کہ میں یہ انٹرویو کس کارن کے فیل ہوا اس کو واپس ٹھیک کروں گا لیکن جب جب آپ انٹرویو فیل ہوں گے آپ کو ایک نیا نیا انوبھاؤ ملے گا تب جا کے ایک سیکسس ہو پائیں گے اس کے بعد ریگنگ سپروائزر جیسے میں نے آپ کو ایک فورمین کا ایکزامبل بتایا کیا جو ریگنگ فورمین سے جو کوششن پوچھا گیا وہ سپروائزر سے پوچھے گا یہ کوششن اس کے اندر نہیں پوچھا جاتا ہے ریگنگ سپروائزر میں ریگنگ سپروائزر میں آخر کیا پوچھا جاتا ہے جیسے آپ سے اس کے اندر ریس ایسیمنٹ پوچھا جاتا ہے what is the ریس ایسیمنٹ آپ ہیوی کرین لاش لاش کتنا تک کروا چکے ہو آپ پیپر ورک کیا کیا کروگے کیونکہ ریگنگ سپروائزر ایک ریسپونسیبیلیٹی جاب ہے اس کے اندر آپ پیپر کیا کیا کر پا ہوگے آپ کو میکرو سوفٹ آتا ہے کی نہیں آپ ریپورٹ بنا سکتے ہو کی نہیں آپ کو آٹوکرڈ آتا ہے کی نہیں آٹوکرڈ وہ ہوتا ہے جو ڈرائنگ ہوتا ہے جسے ہم لیفٹنگ کا میٹریل کا کتنا لیند ہے میٹریل کا کیا کپاسٹی ہے وہ ایک کمپیوٹر کے ذریعے ہم ڈرائنگ بناتے ہیں تو آٹوکرڈ آپ کو آتا ہے کی نہیں وہ چیزوں کے بارے میں پوچھے گا آپ لیفٹنگ پلان کس طریقے سے آپ بناتے ہیں آپ کون کون سا لیفٹنگ کپاسٹی کا جو میٹریل آپ لاس لاس کہاں تک اٹھائے یہ ریگن سپروائزر سے کوششنز ہے اور بھی بہت سارے ٹیکنیکل چیز ہے جسے ٹینڈم لیفٹنگ میں کیا کپاسٹی ہوگا تو جو یہ ٹینڈم لیفٹنگ کا جو میں بتا رہا اس کا ویڈیو ضرور آ جائے گا اس چینل پر آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس جو ٹینڈم کا جو لیفٹنگ کا جو ویڈیو ہے وہ ضرور آئے گا ٹینڈم لیفٹنگ کا کلکولیشن ہم کیسے کریں گے اس کا ویڈیو اس کے بعد ضرور آئے گا تو ٹینڈم لیفٹنگ کا کپاسٹی کیسے آپ پتہ کریں گے آپ کے پاس کوئی میٹریل ہے بارہ میٹر تیرہ میٹر آپ کو دو کرن سے اس کو اٹھانا ہے یا ٹیلنگ کرنا ہے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا اس کرن پہ کپاسٹی جائے گا اس کرن پہ کپاسٹی اس کا کیسے کلکولیشن کریں گے تو یہ سپروائزر سے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد لوڈ کلکولیشن یا آلریڈی میں نے ویڈیو بنا چکا ہے چینل پر لوڈ کلکولیشن کیسے کریں گے اگر آپ کے پاس پچیس ٹنگ کا میٹریل ہے اس کے اندر آپ کا سسٹی کا انگل بن رہا ہے یا ٹھوٹی فائیو کا انگل بن رہا ہے تو آپ کتنے ٹائپ کا سلنگ لگا ہوگے کتنے ٹنگ کا سلنگ لگا ہوگے کیا کپاسٹی ہوگا اس لوڈ کا ڈائیمنشن کیا ہوگا تو سارا کچھ آپ سے ایک کوششن پوچھا جاتا ہے یہ کوششن جو آپ کو کافی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے پوچھنے کے لئے تاکہ آپ کوئی جوب پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کیا ہوتے ہیں ایک ورکر ہے ورکر کے بعد ایک فورمن ہے فورمن کے بعد ایک سپروائزر ہے تو یہ جو سپروائزر یہ پورے ڈیپارٹمن کو سمالتا ہے تو اس کو کافی ناولیج ہونا چاہی اگر اس کو ناولیج نہیں ہوگا تو وہ آپ کو پورٹیکٹ کیسے کرے گا تو سپروائزر جو ہے اس کو کافی ناولیج ہونا چاہیے اگر ناولیج نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے چیز ہیں جسے آئلین گیس جسے کتر میں آپ دیکھے ہوں گے آئلین گیس کے اندر رگنگ سپروائزر سے اور بھی کافی ناولیج کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنے بندل پولر اٹھانے کے لئے جانتے ہیں کی نہیں یا بندل پولر کا جو لیفٹنگ ہے جو بندل پولر آپ دیکھے ہوں گے کافی ایک کامپنینٹ ہوتا ہے کامپنینٹ ہوتا ہے جیسے ایک مشین ہوتا ہے وہ بندل پولر ایسے کر کے نکالتا ہے اس کو پھر اس کو رہن نیچے رکھتا ہے وہ بہت اکدم باریکی کام ہے اگر اس کے اندر بندل پولر جو آپ کا بندل ہے جو ہم لوگ نکال رہے ہیں بندل وہ اگر ایک پیپ بھی ڈیمیج ہو گیا تو وہ پورا ویسٹ ہو جاتا ہے مطلب کروڑوں کا سامان کچھ چیز ویسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر وہ ریگنگ سپروائزر ٹربائن کے ایریا سے ہے تو اس سے ڈیفرنٹ کا پوچھا جائے گا کہ آپ ٹربائن میں کیسے اٹھائیں گے اس ٹربائن کا کیا امیت ہے وہ ٹربائن کا کیسا کوشلی پارٹ ہے آپ اس کو کس طریقے سے ہنڈل کریں گے یا ایک اولنگ گیس میں آپ جاتے ہیں وہاں پر ایک الگ انوبہو ملے گا وہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقہ سے اس ٹو ایسٹ کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ ایمرجنسی پلان کیا ہوتا ہے جسے اگر کوئی اس پلانٹ پر ایمرجنسی ہو گیا تو وہاں پر آپ کہاں جاؤ گے جسے وہاں پر اسمبلی پوائنٹ ہوتا ہے تو اسمبلی پوائنٹ میں آپ جیسا بتا سکتے ہو تو کافی کافی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں مینز ٹہنے کا مطلب یہی ہے کہ ڈیفرنٹ پلیس ڈیفرنٹ کویسٹنز مطلب وہ الگ جگہ پر الگ کویسٹنز آپ سے پوچھا جائے گا یہ ایکسپریئنس آپ کو کدھر آئے گا یہ ویڈیو کے اندر نہیں آئے گا جب آپ کوئی بھی انٹروی فیل کرو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے آئل ان گیس کے لئے انٹروی کیا تھا اس کے اندر میرے سے الگ کویسٹن پوچھا میرے سے کہیں دوسرے ایریا کے لئے انٹروی کیا تھا مجھ سے الگ کویسٹن پوچھا گیا تو سارا کچھ الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ کو خود پتہ چل جائے گا اسٹریٹیجی کیا چل رہا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا ویڈیو آپ کو ملے گا کافی فیکت جیسا سی وی بنا لو بنا لو سی وی آپ کا ایک اٹریکٹیو ہونا چیئے ایک نیو ہونا چیئے اس میں یہ کوئی یہ کہنی کی بات نہیں لیکن ایک فالفل چیز ہے کبھی بھی اس کے اندر مین پوائنٹ کیا پوچھا جاتا ہے وہ آپ کو نہیں بتاتا ہے کیوں آپ کا ٹانگ کھچنا ہے نیچے رکھنا ہے آپ کو ایک سپروائزر تک دکھنا نہیں چاہتے لوگ کیوں آپ ایک ریگر تھے میں چاہتا ہوں ہر ریگر کا سپنا ہو ایک سپروائزر بننا اور میں کافی ٹائم سے یہی کرتے ہوئے آ رہا ہوں ہر ایک ریگر کو سپروائزر تک بنا کر لے کر گیا ہوں تو آپ کا مجھے ہیلپ چاہیے اور آپ انٹرویو پاس کریں گے اور اسی ویڈیو کے اندر آپ کمنٹ کریں گے کہ سر میں نے آپ کا ویڈیو دیکھ کر سپروائزر میل کیا اس کے بعد جو آپ کو ایک لاس کوشن ہے کہ جب بھی ہم کوئی ریگنگ سپروائزر بنتے ہیں تو سی وی ہم کیسے بنائیں جائر اسی بات ہے سی وی ہم کیسے بنائیں سی وی آپ کو جو بنانا ہے جیسے ابھی میں ریگر ہوں ریگر کے بعد میں نے فورمین میں ٹرائے کرنا ہے فورمین کے لئے کیا آپ ریگر کا سی وی لے کر جائے سر میں میرے پاس اتنے سال کا ایکسپریئنس کا نوبہ ہوئے تو سر میں ریگر فورمین میں ٹرائے کرنا چاہتا بھلے سے آپ کا سیلیری تھوڑا سا کم ہوگا کوئی کوئی کمپنی سن لیتا ہے لیکن کوئی کوئی کمپنی میں آپ کا پرموشن ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں پر ریگر میں گئے وہاں پر ریگر انچات بن گئے یا ریگر فورمین بن گئے تو وہاں پر آپ کا انوبہ ہو تھا لیکن آپ اسی طریقے سے بنتے ہیں بہت کافی لوگ جو سی وی ہے سی وی دوسرے جگہ سے بھی بنوا لیتے ہیں دس سال کا ریگر دس سال ریگر میں سے نو سال کرو ایک سال کا ریگر فورمین کا ڈالو اس کے بعد ریگر فورمین میں ٹرائے کرو ریگر فورمین میں تین چار سال پانچ سال لے لو اس کے بعد ریگر فورمین کا دس سال کو سیم فور اگزامپل دس سال میں سے دو سال اور نکال دو سپروائزر کا ایک سال کا لگا پھر سپروائزر میں سپروائزر میں کافی دنوں تک کرو اگر آپ کو اور جانے کا آگی کا دل ہے تو اور بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک ہی بات ہے کہ آپ محنت ضرور کریں یہ نہیں کی تو ویڈیو کے اندر سارا کچھ بتا دے جو بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سٹینڈر میں بتاتا ہوں وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ ان ویڈیو کو اچھے سے سنیں اچھے سے دیکھیں بھلے سے ہمارے پاس اس ویڈیو کے اندر کوئی کالیٹی نہیں ہے لیکن ہر بات کے اندر کوئی مطلب ضرور ہے اس ویڈیو کے اندر مطلب ضرور ہے جب آپ اس مطلب کو سکھیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہونگے تو کبھی بھی آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں بھلے آپ کو آواز پسند نہیں آرہا شکل پسند نہیں آرہا آپ اس کا فوٹو بند کر کے اس کا آڈیو سنیں ضرور سنیں تاکہ آپ کو ایک کامیابی تک جائے میرا یہی مقصد ہے اور یہی موٹو ہے کہ ہر ریگر ہر ہلپر ایک اچھے جوپ پر جائے ہر سپروائزر ایک اچھا گین کرے جو اس دپارٹمنٹ کو اچھے تک سمالے وہ کب سمالے گا جب سارے سٹینڈر کے بارے میں وہ سمجھے گا تو یہ بھی سیف ہوگا اور لوگ بھی سیف رہیں گے تو ہم اس طریقے سے کمیونٹی میں کام کرتے ہیں اور ہم ایک مین پاور جیسا کام کرتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں مین پاور جیسا کام کرنا چاہیے مین پاور مینز ایک جب مین پاور لگتا ہے تو کتنا بڑا ایک پلانڈ کھڑا ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو میں آپ نے کمپلیٹ پورسس ریگنگ فورمین ریگنگ سپروائزر سارے سٹیپ میں نے آپ کو سکھا دیا لیکن آپ کو بات یاد رکھنا چاہیے الگ فیلڈ کا الگ آپ کا انٹروی ہوگا کوئی کوئی انٹروی ایسا بھی ہے جس میں آپ کو ہسا کر ہی پاس کر دے یا کوئی کوئی انٹروی ایسا ہے جس میں آپ سب فیملی کے بارے میں بھی پوچھ کر آپ کو پاس کر دے لیکن سب انٹروی الگ الگ دیفرنٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو یہی ہے کہ وہ انٹروی کو آپ فیل کرنا فیدنیس انٹروی کو فیل کر کے اگر اس میں آپ کا پاس ہو رہے تو پاس ہونا آپ کا یہی سٹیپ فولو رکھنا آپ ضرور کامیاب ہوگئے آپ یہ نہیں کی آج میں جو بولا آج جو آپ سٹینڈرٹ یاد کیے وہ ہی پوچھے گا وہ بھگوان نہیں ہے آپ کی وہ دلوں کی بات کو نہیں جانتا ہے وہ کہیں سے بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے لیکن اتنا تہی ہے ریگر سپروائزر میں ریگر کا کوششن نہیں پوچھا جاتا ہے اتنا تہی ہے ریگر فورمن کے اندر جو کوششن ہیں وہ ریگر کا کوششن نہیں پوچھا جاتا ہے اتنا تہی ہے یہ کمپلٹ ہے کچھ کوششن کچھ کلائنٹ پوچھتے ہیں لیکن 99% میں یہ کلائنٹ پوچھتے ہیں باقی اور کوئی نہیں پوچھتا ہے تو آئی ہاپ یہ ویڈیو میں آپ نے بہت کو سکھا اگر سکھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹاپک پر جای جای